السلام علیکم ویورز آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی حوث ماروخ قریشی ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے انیلیسٹ جناب زیدہ آمد صاحب السلام علیکم صاحب ویورز براس ٹیکس میں ہے آج اپیسوڈ سی آئی اے این راو تھریکس ٹو پاکستان بھارت کی جانب سے کچھ عرصہ پہلے ہمیں ایک استلاح سننے کو ملی کول سٹارٹ سٹریڈجی کے نام سے اور دوسرا فورت جنریشن وار کے بارے میں بھی آج ہم بات کریں گے یہ دو اطلاع زیدہ صاحب کی جانب سے جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ بھارت کے سی آئی اے کے رو کے کیا عزائم ہے ان دونوں چیزوں کے کیا ایلیمنٹس ہیں یہ ہم جانیں گے زیدہ صاحب سے دیکھیں بارو اس وقت پاکستان کے خلاف جو جنگ مسلط ہوئی بھی ہے یعنی یہ پاکستان کی ملیٹری سٹریڈجی میں ہماری ملیٹری ڈاکٹرن میں کبھی اس قسم کی حکمت عملی کے بارے میں کبھی تجزیہ ہی نہیں کیا گیا تھا کہ اگر پاکستان کی سرودوں کے اندر ہمیں ایک ہائی انٹینسٹی جنگ لڑنی پڑے تو ہم کیسے لڑیں گے اگر ہمارے ملک کے اندر سواب جیسا پورا علاقہ ہمارے ہاتھ سے نکل کے چلا گیا بدرستان میں ہمیں اپنی وہ تمام فوجوں کو استعر ڈیپلائی کرنا پڑا جس طرح ہم انڈیا کے خلاف 65 یا 71 من کو ڈیپلائی کیا کرتے تھے جب اپنے ہی ملک کے اندر ہمیں کرنا پڑا تو یہ سب کچھ ہماری ملیٹری ڈاکٹرن میں لکھا ہوا نہیں تھا کبھی ہمیں بڑی تیزی سے ایڈیسٹ کرنا پڑا کیونکہ دشمنوں نے جو جنگ ہمارے اوپر مسلط کی اور اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت کس ایکسس پہ ہمارے خلاف جنگ ہو رہی ہے اور انڈینز جو آپ بات کر رہے ہیں کولڈ سٹارٹ سٹریجی کی کہ یہ ہے کیا انڈینز بھی نئی بات کر رہے ہیں جو جنگ اس وقت پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں جو فرسٹ جنریشن وارفیر تھی وہ آپ پہلی جنگ عظیم کو سمجھئے فرسٹ ورڈ وار کہ جہاں پر نارملی جنگ جو تھی ٹرنچ وارفیر تھی یعنی فوجیں جو تھی ایک خندق میں تھی لاکھوں فوجی آمنے سامنے ٹرنچز لگا کر اس میں آٹلری فائر ہوتا تھا انفینٹری آسورٹس ہوتے تھے اس کے لئے فوجیں نکل کر جاتی تھیں آگے حملہ کرنے کے لیے وہ مشین گنوں سے مار کے گراتے تھے اور مہینے مہینے سال سال گزر جاتے تھے اور پہلی جنگ عظیم میں آپ نے دیکھا کہ اس میں گوکے کروڑوں انسان ہلاک ہوئے لیکن تقریباً اسی فیصد اس میں فوجی تھے سیویلین کیجولٹیز بہت کم ہوئیں کیونکہ شہروں میں لڑائی ہوئی نہیں لڑائی ٹرنچ وارفیر تھی بیٹل لائنز میں تھی یہ فرسٹ جنریشن وارفیر کہلاتی ہے سیکنڈ جنریشن وارفیر دوسری جنگ عظیم جہاں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس وقت ائرکرافٹ آ چکے تھے آرمر ٹینکس آ چکے تھے ائرکرافٹ کیریئر گروپس آ چکے تھے اور یہ بہت ہی موبائل وارفیر تھی اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ وارفیر میں ٹرنچ وارفیر ختم ہو گئی اور پوری دنیا میں فورسز ڈسپرس ہوکے پھیل کر موبائل وارفیر کے ذریعے ایک جنگ کیا کرتی تھی اور یہ وہ جنگ تھی کہ جو سیکنڈ وارفیر پوری جو لڑی گئی کنونشنل ویپنز انہ موبائل وارفیر ہائی انٹینسٹی کانفلیکٹ یعنی ایک ایسا کانفلیکٹ جس کے اندر آرمر آرٹلری نیوی ائر فورس سب استعمال ہو رہی ہے لیکن کنونشنل وارفیر ہے اور موبائل ہے ایک پوزیشنل نہیں ہے ایک جگہ پہ بیٹھ کے جنگ نہیں ہو رہی ہے صحیح this was the second generation warfair third generation warfair وہ ہے جو 60's 70's اور 80's کی دہائی میں ہم نے دیکھا جس کو ہم cold war کہتے ہیں جس کے اندر نیوکلئر ویپنز آ چکے تھے کنونشنل جنگی کم ہو گئی بڑے ملکوں کے درمیان اور threat جو تھا نیٹو الائنس اور رشیان الائنس سوویٹ یونین کے درمیان میں threat نیوکلئر وار تھا ایک cold war جو تو جانتا ہے اور پورا وہ ایرہ ہی cold war ایرہ کہلاتا ہے جس کے اندر practically کئی مرتبہ یہ ہوا کہ سوویٹ رشیہ اور امریکہ سے اتنے قریب آئے کہ شاید ایک نیوکلئر جنگ ہو جاتی مختلف ملکوں کے درمیان اس کے بعد جب سوویٹ یونین ٹوٹتا ہے ایٹیز کی دہائی کے بعد جب اپانستان میں وہ آتے ہیں وہ مار کھاتے ہیں سوویٹ یونین ٹوٹ کے ٹوٹ کے لگو کہ رشیہ بن جاتا ہے اس کے بعد جو اکیسویں صدی میں یا بیسویں صدی کے آخر میں جو انگلیز نے develop کی کیونکہ جب سوویٹ یونین کا خطرہ ختم ہو گیا تو وہ cold war کا ایرہ ختم ہو گیا اب وہ نیوکلئر جیٹرنس یا نیوکلئر تریٹ کی بات نہیں تھی ملکوں ملکوں کو ترورنے کے لیے that warfare was called the fourth generation warfare اور اس generation میں اگر اس کی آپ نے simplist مثال لینی ہے تو پہلے یوگسلاویہ کو لیجئے fourth generation warfare یہ ہے کہ آپ نے جب کسی ملک پر قبضہ کرنا ہے تو پہلے اس کے اندر ایک corrupt اور کمدور قیادت کو لاکر بٹھائیے پھر اس کمدور قیادت کے بعد اس ملک کے اندر economy اتنی بس مینج کیجئے اتنا corruption پھیلائیے وہاں پر اتنے funds کی leakage کیجئے اتنے resources کی leakage کیجئے آئیے میں for world bank کی شرائط پر اس ملک کو چلائیے اور پھر جب total anarchy rights فساد شروع ہو جائے گا اس ملک میں لوگوں کو کھانے کو نہیں ملے گا بیلی نہیں ملے گی کیس نہیں ملے گا پانی کی تکلیف ہوگی تو پھر اس صورتحال میں جب frustration بڑھے گی صوبوں کے درمیان میں تو اس وقت آپ صوبوں کی مدد کیجئے مسلح طور پر بغاوتیں برپا کیجئے سربینز کی مدد کیجئے کرویشنز کی مدد کیجئے بوسنینز کی مدد کیجئے مانچنیگرو اور کسلوینز اور کسوو والوں کی مدد کیجئے اور چاروں طرف سے ہر element کو آپ support دیجئے تاکہ شورے civil war جب اس ملک میں داخل ہو کر اس کے حصے بخرے کر دیں یعنی پہلے internally اس کو ویک کریں اس کے بعد اس کے بعد اور اس میں یہ جو جنگ کا طریقہ ہے کہ جو بنیادی طور پر شہروں میں لڑی جاتی ہے یہ وہ جنگ ہے جو آپ نے پورے یوگسلاویہ کو دیکھا سرائیو کو دیکھئے اور سربرانکا اور جتنے بھی کروشیا کے شہروں کو زیگرب کو جتنے شہرات اٹھا کے دیکھیں بلغرات کو لڑائی شہروں میں ہوئی سیویلین آبادی مری اور second world war میں almost تقریبا 70-20% سیویلین مری third world war میں خیال تھا کہ جنگ ہوگی تو دنیا ہی تباہ ہو جائے گی کیونکہ نیوکلئر ایکچینج ہوگا اب تو ضرورت ہے نہیں ان کو اور اس سے پہلے کہ جب یہ فوجے لے کے اندر داخل ہوں اس سے پہلے اس ملک کی معیشت کو اس کی اکانومی کو اس کے انفرسٹرکچر کو اس کی بجلی پانی گیس کے نظام کو اتنا تباہ کر دو کہ لوگ رزسٹ کرنے کے قابل ہی نہ رہے اس کی ایک مثال آپ نے دیکھی کہ عراق پر حملہ کرنے سے پہلے دس سال انہوں نے عراق پر سینکشنز لگا کے رکھی عراق کے لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اور اس حد تک عراق میں ودمنی پھیل گئی کہ لوگ خود صدام حسین کے خلاف اٹھ کھڑے کہ جب امریکن داخل ہوئے تو عراقی فوج غائب ہو چکی تھی انہوں نے غدار خریدے عراقی فوج کے اندر غداروں کو خریدا کہ جب عراقی فوج جس کا مقابلہ کرنا تھا جس نے اتنی بڑی فوج مسلمانوں کی وہاں پر جو کھڑی تھی جس نے امریکنز کا مقابلہ کرنا تھا اس کے ٹاپ کے جنرلز اور قیادت اور حکمران جو تھے صدام حسین کی گیبنٹ اور گورمنٹ کے ان کو امریکنز ہلیکاپٹروں میں ڈال لال کے نکال کر لے گئے کیونکہ ان کے پہلی معاہدے ہو چکے تھے صدام حسین کی حکومت کے لوگ خرید لیا غدار خرید لیا اپنے بیچ میں انہوں نے ارموسٹ یہی سلسلہ افغانستان میں تو کچھ تھائی نہیں there was nothing in افغانستان تو افغانستان کو تو انہوں نے شروع میں بہت کر کے تباہ برباد کیا پھر نوردن الائنس کے ساتھ مل کے فوجے لے کے داخل ہو گئے اور لڑائی پورے افغانستان میں again آپ دیکھئے ایک مسلمان ملک جسی گلیوں شہروں اور آبادیوں اور دہاتوں میں لڑائی ہو رہی ہے جنگ افغانستان کی سرودوں پہ نہیں ہے جنگ افغانستان کے اندر ہو رہی ہے یہی عراق میں جنگ افغانستان عراق کے اندر ہو رہی ہے سرودوں پہ نہیں ہو رہی ہے کہ جنگ سرودوں پہ نہیں لڑی جائیں گی انہوں نے پاکستان میں 2007 کے بعد جو اپنی فورٹ جنریشن وارفئر سٹریٹیجی پاکستان کے خلاف بلڈ کی اس میں انڈینز اور امریکن ایکسس دونوں شامل تھا آپ کو یاد ہوگا کہ 9-11 کے بعد جب امریکنز نے ہمیں تھریٹ کیا تھا کہ ہم تم کو سٹون ایج میں واپس بھیج دیں گے آر یو ویدرس اور آر یو اگینسٹ تو اس وقت انڈینز نے آفر کیے تھے بیسز امریکنز کو کہ آپ آئیے ہم بیسز دیتے ہیں اور آپ پاکستان پر حملے کیجئے اور 2007 کے بعد سے جب امریکنز نے پاکستان یا افغانستان میں اپنا جو اثر اور رسوخ طاست کو استعمال کرتے ہوئے جو بہت بھاری تعداد میں انڈینز پہنچ گئے اور امریکن سی آئی ای امریلہ کے نیچے جو انڈینز نے تحریک طالبان کو تیار کیا دہشتگردوں کو تیار کیا بلوچستان لیبریشن آرمی کو سپورٹ کرنا شروع کیا امریکنز نے الیکشن کرا کے سب نیشنلسٹ حکومتیں تین پروینسز میں قائم کی اور مرکز میں ایک کرپٹ اور انکومپٹن کمزور حکومت قائم کی جس کے ذریعے اب وہ یوگو سلاویہ ڈاکٹرینٹ کو انپلیمنٹ کرنے کے انسٹرومنٹس انہوں نے جگہ پر بٹھا دیئے فرنٹیر کے اندر عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت آئی وہ عوامی نیشنل پارٹی جو پاکستان کی ایڈیالوجی کو تسلیم ہی نہیں کر دی انہوں نے منہ ہی نہیں کبھی پاکستان کو پاکستان کا قومی ترانہ پڑتے ہی نہیں پرچم کو سلوٹ ہی نہیں کر دی ان کی حکومت پورے فرنٹیر میں آگئی نیچے فرنٹیر میں تحریک طالبان کے دہشتگردوں کو سپورٹ کر کے پاکستان کی سردوں کے اندر ایک ہائی انٹینسٹی جنگ برپا کر دی یعنی we were taken by surprise کہ سوات ہاتھ سے نکل جائے گا tribal areas ہاتھ سے نکل جائیں گے مالا کنڈ بنیر میں داخل ہو جائیں گے یہ لوگ سارے جاگے مردان تک پہنچ جائیں گے سب سے peaceful areas اور اس کے بعد پورے پاکستان میں خورے خودکش حملوں کی ایسی لہر شروع ہوگی کہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی شہید ہوں گے سینئر آرمی آفیسر شہید ہونا شروع ہو جائیں گے جنرل اور لیفٹیزن جنرل ریسر آفیسر آفیسر اور اس کے بعد پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہمارے بچوں کے سکول ہاسپٹلز بلکہ جنازے یعنی اس وار میں کوئی رول نہیں ہے یہ اتنی بہشتگرد اور اتنی ناپاک جنگ تھی جنگ پہ مسلط کی دوسری طرح جو corrupt or competent حکومت تھی اس نے ایکنومک سٹریٹیجی اس کے پاس کوئی تھی نہیں اس کی ایکنومک سٹریٹیجی صرف یہ تھی کہ آئی ایم ایف سے قرضے لے کر اتنی بھاری اور خفیہ شرائط پر کہ اب اس کے نتیجے میں پورے ملک کے اندر بجلی مہنگی کرو اس حد تک دیوانگی کے حد تک بجلی مہنگی کر دو کہ عام آدمی کی انڈسٹری کی کمہ ٹوٹ جائے تباہ برباد ہو جائے ملک پھر گیس پریکٹیکلی گیس جو کہ ملک میں پیدا کرتے ہیں اور امپورٹیٹ پیٹرول ایک ہی قیمت تک کر دیا انہوں نے ڈیزل ایک ہی قیمت تک کر دیا انہوں نے نتیجہ یہ ہوا کہ لوکل انڈسٹری ایکنومی ٹرانسپورٹ جو کرٹیکل انفرسٹرکچر ہے جو ایرگی سے چلتا ہے پاور سے چلتا ہے کہ اس کو بٹھا دیں آپ تو پورے ملک کی ایکنومی ایسے بیٹھ جاتی ہے آج تک قوم کو نہیں پتا کہ آئی ایم ایف نے کن شرائط پر ہمیں قرضے دی ہیں یہ بیسیوں اور اب ڈالر لے چکے ہیں قرضے اور خفیہ شرائط پر اور جو کیری لوگر بیل بیچ میں آیا ہے سب اسی اور جو کیری لوگر بیل کے ساتھ جو شرائط اٹیج کی گئی تھی وہ اتنی شرمناک تھی کہ جس کے بعد پوری قوم بھڑک کے اٹھ گئی لیکن what people don't realize is کہ اس پوری فورٹ جنریشن وارفیر میں ایکسس کون کون سے ہیں جہشتگردوں کو ایک پولٹیکل گورنمنٹ ایسی سب ناشیل جہشتگردوں کو انکومپٹنٹ کے جو فنانچل میس مینجمنٹ اور کرپشن کرپشن کے تاریخی ریکارڈ ٹوٹ گئے اس ملک کے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے کہ جو کرپشن کے اس وقت ریکارڈ قائم کیا جا رہے ہیں پھر جتنا قرض آپ لے رہے ہیں ملک میں لگنے کے بجائے وہ کرپشن میں ہیمرج ہو رہا ہے بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ سارا کا سارا پیسہ دوبارہ نکل گئے پتہ نہیں کہا جا رہا ہے کس کی جیبوں میں جا رہا ہے اب ملک پہ قرضہ چڑتا چلا جا رہا ہے صوبے لڑ رہے ہیں آپ اس میں دسدس ارب روپے کے لیے این ایف سی ایوارڈ بھی تقسیم ہوا ہے اور این ایرو کے ذریعے ایک ہزار ارب کی کرپشن ماف ہوئی تھی صرف اس سے اندازہ کریں آپ کہ این ایرو تو خیر مثال آپ کو یہ بتانی ہے کہ یہ جو سٹیٹیجی اس وقت بھی جو حکومت اپلائے کر رہا ہے یہ کن ہزکرندوں کے ذریعے یہ کن ہزکرندوں کے ذریعے کام ہو رہا ہے تیسری چیز سائی اوپس ہے میڈیا سائی اوپس کہ جنب پورے ملک میں کانسپٹ یہ بیلڈ کر دو کہ جی ملک تباہ ہو گیا ٹوٹ گیا برباد ہو گیا ملک میں کچھ بچا ہی نہیں دی مورلائز کر دو قوم کو اتنی کہ ان میں کوئی ریزسٹنس باقی ہی نہ رہے اس کے بعد ایک بہت بڑا ایلمنٹ جو ملک میں فوڈ رائٹس کرانے کا ملک کی فوڈ سپلائی خطرے میں ڈال دو سب کو معلوم ہے کہ کارٹیل تھا چینی والوں کا جنہوں نے پورے ملک ستی روپے کلو بکی ستی روپے کلو بکی وہ چینی جو بیس روپے پچیس روپے کلو ملک میں بکنی چاہیے اور چینی ملک میں ہے ہم دنیا کی سب سے بڑی گنے کی کروپ پیدا کریں everybody knows it everybody knows it اور یہ سب کو معلوم ہے میڈیا میں بھی آیا ہے کون کون کارٹیل مالڈ ہے اور یہ سارے حکومت کے لوگ ہیں سارے وہ لوگ جائے اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو یہ سب شامل تھے they were part of this strategy do this ساتھ ساتھ انرجی یعنی پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے عالی ترین ریسورسز دیئے ہیں انرجی پیدا کرنے کے اس کے باوجود بھاری کاؤسٹ کی اوپر رنٹل پاور پلانٹ کا فراڈ شروع کیا گیا جو ملک کے اندر بیڑا غرق کر دیا گیا جو ہماری انرجی سسٹم کا کے لوڈ شیڈنگ اور اس کے ذریعے بجلی ہے ہمارے پاس مسمانیج ہے کرپشن زیادہ ڈیلیبرٹ سٹریٹی کے ذریعے فرسٹریٹ اتنا کیا ہوا ہے لوگوں کو وہی بات کہ چینی ہے لیکن ملتی نہیں ہے بجلی ہے ملتا نہیں ہے حتیٰ کہ پانی بھی ہے ملتا نہیں ہے اس لیے کہ جس طرح مسمانیج کرتے ہیں پانی کو یہ اور دوسری طرف انڈینز نے اس سارے فساد کے ساتھ ساتھ کشمیر اور سارے ہمارے سندھ اور جو ہمارے پانچ گریہ جو پاکستان میں داخل ہوتے ہیں ان پر ساکھ سے زائد چھوٹے بڑے ڈیم بنا رہے ہیں اور یہ حکومت خاموش تجاج نہیں کرتا کہ ہمارا چالیس پچاس فیصد پانی روک لیا انہوں نے ملک کے اندر ڈیم نہیں بننے دے رہے اور پھر دیس از اگین اینایڈر ایکسیس کہ پاکستان کو ریگستان بنا کر بھوکا پیسہ مار داؤ یہ ساری فورتھ جینریشن وارفر سٹرائٹیجیز ہیں کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کے شہروں کے اندر صوبوں میں تصادم کروا کر دہشتگردی کو سپورٹ کر کے پانی روکے فوڈ سپلائی خراب کر کے آئی ایم ایف کے ذریعے گن شرائط پر لاکے بجلی پانی اور گیس مہنگا کر کے اور ملک کے اندر انرجی رائٹس کروا کے وارٹر رائٹس کروا کے اس حد تک کمزور کر دو ملک کو اور پھر دہشتگردی کو سپورٹ کر کے فیڈرل آرمی کو مجبور کریں کہ اپنی اس حردوں کے اندر ہائی انٹینسٹی کانفلک لڑیں اس سارے کیوس اور انارکی کے بعد کہ جب بالکل پتھا بیٹھ جائے گا پورے ملک کا تو اس وقت انڈینس اپنی کولڈ سٹارٹ سٹریٹجی ڈیپلائی کریں گے کولڈ سٹارٹ انڈینس نے یہ آئیڈیا لیا ہے اسرائیلیوں سے سو فار بھی جسکس تھا فورٹ جنریشن وار ابھی فورٹ جنریشن وار کا حصہ ہے صحیح کولڈ سٹارٹ اسرائیلیز نے نائنٹین سکسٹی سیون میں تین مسلمان ملکوں پر اچانک حملہ کیا تھا جارن ایجپٹ اور سیریا شام مصر اور اردن کے اوپر اسرائیل نے نائنٹین سکسٹی سیون میں عید کے دن اچانک حملہ کیا اور تین مسلمان ملکوں کی مسلح فواج کو تباہ کر کے رکھ دیا کوئی ڈیکلیریشن آف وار نہیں تھا کوئی جنگ کی ہسٹیلٹیز نہیں تھی آپسے پیس ڈیلز کی باتیں ہو رہی تھی ہنکی ڈوری ایوری تنگ بس فائن عید کا دن تا لوگ چھوٹیاں منا رہے تھے ان اسرائیلیز کیم ان سپاشت ایوری تنگ بیت المقدس شریف نائنٹین سکسٹی سیون میں ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے اسی کول سٹارٹ سٹریٹیجی کے بعد جو کہ اسرائیلیز نے ڈیپلائی کی تھی ان ارم ملکوں کے خلاف اور جب سے اسرائیلیز اور انڈینز کا دیفنس ان سیکیورٹی پیکٹ اور آلائنز پاکستان کے خلاف ہوا ہے یہ ڈاکٹرین انڈیا نے اڈاپٹ کی ہے کہ پاکستان کے خلاف اب ہم کول سٹارٹ کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان میں توٹل اینارکی اور فیوس ہوگا یا جب پاکستانی انڈینز کے ساتھ امن کی آشا کر رہے ہوں گے اور جو ان کے دہشتگرد ایلیمنٹس پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئے ہیں جس طرح بین ازیر کے مرنے کے بعد پورے پاکستان کے اندر جو فساد اور رائٹس ہوئے جس طرح کراچی میں انہوں نے رائٹس کر کے پانچ ہزار دکانیں دھناکہ کئی اور ہوا ہے باقی پورے شہر میں پانچ ہزار دکانیں جلا کے رگ بھی ایک آدمی گریفتار نہیں کیا گیا اور اگر آپ صرف یہ دیکھ لیں صرف یہ دیکھ لیں کہ کراچی میں اور فیڈل گرمنٹس انٹیرئر منسٹری نے کلیشن کوس کے اور اسلحے کے کتنے ہزار لائسنس ایشو کیے ہیں اور کس کو جاری کیے ہیں ایک ایک آدمی نے سو سو لائسنس لی ہیں کس کو دے رہی ہیں اسلحہ ملکوں ویپنائزیشن کس کے نام کر رہے ہیں شریف پیٹریوٹک اس بائزت پاکستانی کے لیے تو نہ ممکن ہے پیسے لے لے کے پچاس پچاس ہزار روپے پہ لائسنس بٹ رہا ہے منسٹری آف انٹیریئر میں اور ہزاروں لائسنس ایشو ہوئے ہیں اور ایسے لوگوں کو جو مشکوک کریکٹر کے ہیں ہم آگے بتائیں گے ویپنائزیشن بری چیز نہیں ہوتی اگر اچھے لوگوں کے ہاتھ میں ہو لیکن اگر چوروں ڈاکو اور مشکوک لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو then it's a recipe for a civil war تو this is a fourth generation warfare اب انڈینز کا سٹریٹیگی یہ ہے کہ پاکستان کو ایسے وقت پر آکے مارا جائے ایک طرف ہمارا پانی بند کیا اور پھر ان کا یہی ہے کہ جب پاکستان میں نارکی ہو جائے گی تو ہم اچانک پاکستان پر حملہ کریں گے joint staff headquarters کو core headquarters کو یا اپنے formation commanders کی meeting کو اب ان کے پاس high altitude bombers بھی ہیں ان کے پاس precision guided munition بھی ہے GPS control bombs بھی ہیں from very high altitude also very precision bombing can be done اور پاکستان کے پاس اب ان کا کھیل سمجھنے کے بعد پاکستان کے پاس اب اور کوئی option نہیں ہے کہ ہم ان تمام threats تھا cold start is a real threat for us cold start کا مطلب ہے it's based on chunky doctrine کہ اس وقت پاکستان کو خنجر مارو جب پاکستان سے امن کی آشہ اور محبت اور پیار اور دوستی کی باتیں کر رہے ہیں اور ایسے موقع پر hit کرو پاکستان کو کہ پاکستان کی تمام command and control centers کو تباہ کر دو ایک ہی strike میں اس کے بعد جب political government ہے جب military leadership eliminate ہو جائے گی تو political leadership کو lapse کر جائے گی اور اس confusion میں یہ اپنے پر ground forces لے کر پاکستان میں داخل ہو جائیں گے اور جو ہمارے border cities ہیں یہ کشمیر ہے ان سارے access سے یہ ایک ساتھ داخل ہوں گے اور ہماری forces چونکہ disarray میں ہوں گی confusion میں ہوں گی صفوں میں غدار موجود ہوں گے تحریکی طالبان کی طرح کے تو پھر ان سارے access کو استعمال کرتے ہوئے جب اس نے threat دیا تھا کہ ہم 48 hours میں بندی اسلام آباد پہنچ جائیں گے this was the strategy that they had in mind اس کا response کیا اللہ کے فضل سے یہ بات ہم نے ان کا game plan بتایا لیکن اب ہم آپ کو یہ تسلی بھی دے رہے ہیں کہ یہ بھی کھل گیا ہے کا game plan بھی expose ہو گیا اور اب پاکستانی arm forces response بھی ہم build کر رہے ہیں اس نئی قسم کی جنگ کا کہ جو اس سے پہلے ہمیں واسطہ نہیں پا رہا تھا کبھی آنے والے دور میں بھی جنگیں شہروں میں ہوں گے کیونکہ جب یہ لاہور میں داخل ہوتے ہیں اللہ نہ کرے یا گجرانوالا کی طرف threat کرتے ہیں یا پاکستان کے در penetrate کرتے ہیں کیونکہ اچانک ہوگا تو ان کو واقع مل جائے گا شہر ملک میں داخل ہونے کا اور آئندہ آنے والے وقتوں میں جو جنگ کی strategy build کی ہے کیونکہ ان کا target یہ ہے کہ جب تک ہمارا command and control center یہ نہیں تباہ کرتے ہیں یا ہماری leadership کو target نہیں کرتے ہیں اس وقت تک یہ اپنی cold start deploy نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا what response that Pakistan needs to make دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی government governance improve کرنی ہے چاہے اگر یہ حکومت نہیں کرتی ہے تو پھر ہم کو بہتر حکومت لانی ہے اس میں تو کوئی option ہی نہیں ہے ہمارے بات we always say that کہ یہ system اگر deliver نہیں کرتا پاکستان کے national security requirements کو پاکستان کے economy کو judiciary کو governance کو financial management کو ٹھیک نہیں کرتا ہے اس وقت IMF ملک کو چلا رہا ہے اس وقت اس ملک کے سارے finances IMF کے حکم پر چل رہے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ہو رہا ہے اور کیا شرائط ہے وہ کہتے ہیں کہ 20% بڑھا دو اگلے میرے 40% بڑھا دو بڑھلی کے ریٹ یہ کر دو گیس کے یہ کر دو پٹول کے یہ کر دو ڈیزل کے یہ کر دو جو rates یہ دیتے ہیں یہ آنکھ بند کر کے مار لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پورے ملک کی economy collapse کر جاتی ہے اور ہو رہی this is exactly what it is happening حالانکہ دنیا کا سب سے بڑا غلہ پیدا کرنے والا ملک انرجی بھی ہے پانی بھی ہے بجلی بھی ہے گیس بھی ہے اور پھر اپنے دہشت گردوں کے ذریعے کوئی گیس پائپلائن اڑا دیتے ہیں کبھی یہاں تبا کرتے ہیں کہ ملک کے اندر ملک کے اندر اس طرح corruption law and order کا ایشو کھڑا کیا ہے کہ تمام infrastructure اور پورے ملک میں رائٹس ہو رہے ہیں کبھی پانی پہ ہوتا ہے کبھی بجلی پہ کبھی کیس پہ اور یہ frustration build up ہو رہی ہے again fourth generation warfare اس کے solutions کیا ہیں حل کیا دیکھیں اللہ کے فضل سے پاکستان آرمی نے اللہ کے فضل سے مجزہ کیا سوات میں ویری کلم سوات دو مہینے کے لیم میں پورا سوات واپس لے لیا ساؤتھ وزرستان میں ان کے ایسی کی تیسی کرتی یہ ساؤت وزرستان جس کو mother of all battles کہا جاتا تھا انہوں نے ایک مہینے میں کیپٹر کر لیا اور وہ سارے علاقے اور آپ ہم آہستہ آہستہ اپنی مرضی سے ان علاقوں میں بھی جا رہے ہیں اور اگزہی میں کچھ پاکٹس ہیں اور فضلستان میں بھی کچھ پاکٹس ہیں الحمدللہ ملک میں دواکے بھی ختم ہو گئے کیونکہ آپ نے ان کے مرکز کو تباہ کیا جا کے ہزاروں ٹن اسلاح بارود ٹیٹ ٹرک ان کے اسلاح بارود پکڑے گئے کمانڈ کنٹرل سینٹر بنکر پکڑے گئے ان کے لیڈرشپ ماری گئی کچھ بھاگ گئی کچھ پکڑے گئے پاکستان کو اب ہمیں بالکل ایک نئی جنگ کے لیے جو فورت جنریشن وار جو ہے اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس کے اب سٹیپس کیا ہوں گے تیکھیئے پہلی بات سب سے پہلی بات یہ ہے ہمیں اپنی کمانڈ کنٹرل سینٹر ہمیں اپنی لیڈرشپ مضبوط چاہیے مضبوط فیڈل گارمنٹ اور مضبوط پروڈنشل گارمنٹ جو پاکستان کی فیڈریشن کے ساتھ ففادار ہوں محبت کرنے والی ہوں مسائل کا حل ایک منٹ کا حل پرابلم ہی کوئی نہیں ہے آم فورسز نے جو گراؤنڈ ایسیٹس تھے انکہ ان کو تمہار مارکن کا دماغ ٹھیک کر دیا ہے ہمارا اس وقت جو سب سے بڑی کمزوری ہمیں ہے فانانس منسٹری میں آ رہی ہے کیونکہ فانانس منسٹری میں جاہر ہے آرمی فانانس میں دخل نہیں دے سکتی وہ امت اکام ہے اور ہاں بھی آن گراؤنڈ سیکیورٹی آپریشنز دیکھ رہی ہے اور پاکستانی پیٹریانکس کو سیٹیزنز کو میڈیا کو فانانس منسٹری کو چیلنج کرنا چاہیے کہ یہ بتائے کہ کن شرائط کی اوپر اور پاکستان آئی ایم ایف سے فرضے لے رہا سیٹیزنز شرائط ابھی تک سیکرٹ ہیں سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے اس بات کی اوپر سپریم کورٹ جو اس وقت کام کر رہی ہے بریڈینڈ این رو کے تحت جو وہ کام کر رہے ہیں پورا مل خوش ہے ان سے اس بات پر اب جو آن گراؤنڈ ہمیں کیا کرنا ہے آن گراؤنڈ نمبر ون پورے پاکستان میں ہم کو نیشنل کریٹ کورٹ لازمان دوبارہ شروع کرنی ہے یہ ہماری یونیورسٹیز اکولوجز کے کم اصطن دس لاکھ سٹورنٹس کو ہم نے پورے پاکستان میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ابھی تک نہیں شروع ہوئی it must be started ہمیں ان تمام کو تربیت دے کے پاکستان کی ایک ریزرو فورس بنانی ہے جو پاکستان کے شہروں میں سیویل ڈیفنس کا مطلب شہری دفاع میں ملک کا کام کر سکے کرافک مینج کر سکے سیکیورٹی ڈیٹویز کر سکے کمانڈ کنٹرول سینٹرز مینج کر سکے ہمیں وار فوٹنگ پہ نیشنل سیویل ڈیفنس پروگرام شروع کرنا ہے کیونکہ آنے والی جنگیں شہروں میں لڑی جائیں گے ہمیں پورے پاکستان کے اندر اپنے آپ کو اسی طرح سروائیول اور ڈیزاسٹر کے لیے تیار کرنا ہے جس طرح ارت کوئے کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ پورا ملک پورا علاقہ خطہ وہ تباہ ہو گیا تھا تو جس طرح ڈیزاسٹر ریلیف مینجمنٹ ہم نے کیا تھا پورے ملک میں ہم تیار نہیں ہیں ڈیزاسٹر کے لیے ہم کسی جنگ کے لیے کسی ارت کوئے کے لیے تیار نہیں ہیں خالی ون فائیو ورسکیو ون فائیو بنانے سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے تیوسری چیز پاکستان کو اپنی فود سپلائی سیکیور کرنی ہے ایک بہت بڑا فراڈ جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اب کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہماری لاکھوں ایکڑ پرائم فارم لینڈ جو ہے وہ غیر ملکی کمپنیوں کو فروخت کر دی جائے گی سوائے تھوڑے سے پیسوں کے شروع میں جو ہمیں دے کے خرید لیں گے اور سوال یہ ایک بات ہمیں بتائیے اگر لاکھوں ایکڑ زمین پاکستان میں ایسی موجود ہے جس پر غلہ کاشت کیا جا سکتا ہے ہم خود کیوں نہیں کر لیتے اور دوسری بات کیا یہ ملک جو باہر سے آئیں گے ہماری زمینیں لاکھوں ایکڑ پاکستان میں زمینیں خریدنے کے لیے کیا اپنا پانی بھی ساتھ لائیں گے ان کراپس کے لیے پانی کہاں سے دیں گے اگر حکومت کہتی ہے کہ پانی نہیں ہے پورا صدن پنجاب اور سندھ بغیر پانی کے ہماری کراپس اور فصلیں تباہ ہو گئیں ہمارے کسان کا بیڑا غرق ہو گیا بغیر پانی کے تو پھر یہ ملٹی نیشنل جو باہر کے ملکوں کے لوگ آئیں گے ان کو کہاں سے پانی لا کے دیں گے یہ پوری دنیا فوڈ سپلائی انڈیا ساؤڈ افریقہ میں زمینیں خرید رہا ہے کہ وہاں غلہ ہو گائے گا انڈیا کی فوڈ سپلائی سیکیور کرنے کے لیے اور یہ اپنی فوڈ سپلائی سیکیور کرنے کے بجائے دنیا کی ملکوں کو زمین دے رہے ہیں لاکھوں ایکڑ کہ تم اپنا یہاں سے ہمارا پانی ہماری زمین استعمال کر کے ہم دھوکے مر جائیں ہمیں چینی نہ ملے تمہارے ملکوں کی فوڈ سپلائی سیکیور ہو یہ فورٹ جنریشن وارفیر ہے جو ہمارے خلاف کی جا رہی ہے پاکستان کو وار فوٹنگز پہ کسی قسم کا پوری قوم کو رزسٹ کرنا چاہیے کہ کسی قسم کی کوئی ایک آدھی ایکڑ زمین بھی ہماری کسی ملک کو نہیں دی جائے گی اگر زمین کاسٹ کے قابل ہے ہم خود کاسٹ کریں کونسی راکٹ سائنس ہے فارمنگ میں کہ ہم نہیں کر سکتے فارمنگ اپنی ملک میں پورا ملک ایگری کلچر بیسٹ ہے ہمارا اس کے بعد پاکستان نیس ٹو ڈو ایس کہ ہمیں اپنے وارٹر سپلائی سیکیور کرنی ہیں انڈیا ہمارا پانی بند کر چکا ہے ہمیں انڈیا سے اس پر جنگ کرنی پڑے گی ورنہ کشمیری مجاہدین سے کہیں کہ جا کے ڈیم ستاوا کر کے آ جاؤ کالبہ ڈیم ہر حال میں ان کو بنانا شروع کرنا ہے اور شکلیں یاد کر لیں وامی ناشرل پارٹی کی آنے والے وقت میں جب قہت اور بھوک پڑے گا ملک پہ ان کو پھانسیاں دینی پڑیں گی انہوں نے اتنی بڑی غداری کیوں کی ملک کے ساتھ انہوں نے کہ ڈیم نہیں بننے دیا جب بول کے کہ ساتھ ڈیم بنے گا تو سرنٹیر ڈوب جائے گا تو یہ ہو جائے گا کہ تربیلہ ڈیم اور منگلہ ڈیم بننے سے ملک میں قہت آئے تھا یہ ملک میں خوشحالی آئی تھی تو کالا بھوک ڈیم بننے سے ملک میں قہت کیسے آ جائے گا عدالتیں کوئی ہوں تو ان کو سزائیں دیں غداری کے اوپر بھٹوں نے بھی غداری کے مقدمے بنائے تھے ان لوگوں کے اوپر کہ اس وقت بھی پختونستان بنانے کی یہ بات کرتے تھے اور پاکستان کو لوگستان پہنچانے کی بات کرتے تھے آج حکومت سنبھالی بھی افرنٹر کی انہوں نے اور اس کے بعد کہ دوسرا کام پاکستان کو کرنا ہے خاص طور پر جانتا کہ ائر فورس کا تعلق ہے وہ بڑی اور پاکستان کی نیوی کی لیڈیشپ کو بھی اور اس حکومت کو بھی یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں سیریسلی اس بات میں غور کرنا چاہیے اور اس کو جواب دینا پڑے گا کہ جرمن ٹو ون فور کلاس سب مرینز ہم نے کیوں نہیں خریدی ابھی تک جو ڈیل ہو چکی ہے تیار بیٹھی بھی ہے ایک سال لیٹ کر دیا اس بھی ہمارے پاس نیویز اس کو استعمال کر رہی ہیں ہمارے پاس نیویل ڈیفنسز کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ آئندہ آنے والے وقت میں جو پاکستان کو بلوکڈ لگایا جائے گا ہمارے نیویل بندرگاہ کے خلاف کراچی کو بلوک کیا جائے گا گوادر کو بلوک کیا جائے گا اس کو دفاع کرنے کے لیے ہمیں ٹو ون فور کلاس جرمن سب چاہیے اور اس حکومت میں آنے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جرمن ڈیل دنوں نے رکھوائی تھی اور فرنچ سب کی بات یہ کر رہے تھے اور پھر جب میڈیا میں یہ بات اٹھی تو فرنچ سب کا فاصلہ بھی نے روک دیا لیکن جرمن ڈیل سب ابھی تک نہیں خرید دیا یہ بہت بڑی غداری ملک و قوم کے ساتھ ہوگی کہ اگر ہم یہ ہتھیار کیونکہ ہمارا نیویل ڈیفنسز ڈپنڈ کرتے ہیں اس بات پر کہ جرمن سب ہمارے پاس یہ پہنچیں ابھی اور یہ ہمارے پاس سبز آگئی تو پورے خطے میں کوئی دشمن ایسا نہیں ہے جو سکون سے سو سکے گا اتنی دہشت ہماری ان کی اوپر تاری ہو جائے گی انشاءاللہ یہ ہماری نیوی کے ایف سکسٹینز ہیں آپ ایرفوس میں سے ایف سکسٹینز نکال دیجئے ایرفوس کو پرابلم ہو جائے گی آپ ہماری نیوی کے اندر سے یہ سبز نکال دیجئے ہمارا سبرین فریٹ ایسا ہے جو انڈیانز قراتوں کو نیند سونے نہیں دیتا دشت سے کامتے جاگتے ہیں یہ تو اس حوالے سے یہ ایک امیجیٹلی ہمیں یہ ریسپانسز بیلڈ کرنا ہے پوری قوم کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں آزمائشیں ہوں گی we have to be prepared ناچل کریٹ کور ہو فود سپلائی ہو وارٹر سپلائی ہو آم فورسز کا اوگنائزر مسلح کرنا ہے اور ہمیں آلٹرنیٹ انرجی سورسز پہ جانا ہے یہ جب تیل کی بجلی ہم بناتے ہیں یہ سب سے مہنگی بجلی ہے دنیا کی اس ملک میں اتنا پوٹنچل ہے آلٹرنیٹ انرجی کا وار فٹنگ پہ ہمیں جا کے ہوا سے ونٹر بائنز کے ذریعے بائو گیس کے ذریعے اپنے بائو فیولز یا ویوز کے ذریعے یا کوئلے کے ذریعے سولر کو ہم استعمال نہیں کرتے فریلینز اور ڈالرز کا پوری دنیا کے بڑے بڑے ملک چالیس چالیس پچاس پچاس فیصد انرجی کوئلے سے پیدا کرتے ہیں ہمیں ایک فیصد انرجی کوئلے سے پیدا نہیں کرتے یہ اتنا بڑا آئل مافیا ہے اس ملک میں جس کو اربو ڈالر کا تیل امپورٹ کرتا ہے یہ موقع ہی نہیں دیتا اس بات کا کہ آلٹرنیٹ انرجی سورسز ہم بنا سکیں اور پھر اپنے ملک کے اندر سے گیس نکلتی ہے اس کو بھی ہم استعمال نہیں کرتے آئل اتنا امپورٹ کرتے ہیں ہم یہاں سے اتنا مہنگا کر دیا گیس کو کہ تیل اور گیس بلابری ہو جائے اور لوگ گاریوں میں گیس استعمال کرنا بند کر دے پر ٹول بھی جلائیں اور اس کے نتیجے میں اللہ نہ کرے ملک اگر نرم پڑتا ہے یا ہمزور ہوتا ہے تو پھر وہ انویجن ہے باہر سے اور وہ اچانک انویجن ہوگی چانکیا ڈاکٹرن کے اوپر پاکستانی قوم کو اشار اور تیار بھی ہونا چاہیے and we are ready for it also now we have explored their game نیوی کو immediately اپنے آپ کو reorganize کرنا چاہیے ورنہ نیوی جواب دے ہوگی اس بات کی انہوں نے کیوں وہ purchasing نہیں کی جو ان کو اس وقت کرنی چاہیے اور پاکستان کے defenses کو لازمی ضرورت ہے we are already late اور باقی اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے on ground ان کے سارے دہشتگہ elements کو خابو بھی کر لیا ان کو مار بھی پڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ once the Indian game plan is exposed ان کو جرد نہیں ہوگی کبھی cold start کی ان تاکور سارٹ اور سٹارٹ پڑ جائے گا ان کو کہ انشاءاللہ they'll start the war but as we have said always انشاءاللہ we'll finish it for them یہ لاہور پہ یا گجرم والا پہ یا پاکستان کے سکھ پہ threat تو کریں گے لیکن پھر ان کو دلی بچانا مشکل ہو جائے گا ان بھی ار وارنگ پہ انشاءاللہ اللہ دن دنیا بھی دیکھے گی تاریخ بھی دیکھے گی کہ جنگ شروع یہ کرتے ہیں ختم انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ thank you very much زید صاحب ویوز براس ٹیکس میں آج ہم نے discuss کی fourth generation war strategy اور اس کے ساتھ ساتھ cold start strategy کو بھی ہم نے discuss کیا پاکستان مکین آج ایک نازک مور پر کھرا ہے اور ہمارا اس پروگرام میں یہ topics جو ہم نے آج discuss کیے ان کا مقصد یہی تھا کہ ہماری عوام جان سکیں کہ ان کے اردگرد کیا ہو رہا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ملک کو قوم اور اپنے دفاع کے لئے ہر دم تیار رہیں براس ٹیکس کے اگلے اپیسوٹ کے ساتھ اگلی ہفتے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ